انکوش کے پتہ کالیج میں پروفیسر ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ انکوش باروی میں اچھے نمبر لے کر آئے آئی ایٹی کا ٹیسٹ پاس کرے اور ٹاپ کا انجینئر بنے انکوش بھی اصل میں یہی چاہتا تھا اور جب اس کے باروی میں چھانوے پرسنٹ نمبر آئے تو وہے اور اس کے پاپا بہت خوش ہوئے انہیں لگنے لگا کہ اب انکوش آئی ایٹی کا پرکشہ بھی پاس کر لے گا اور ایک بھارت کے ٹاپ انجینئرنگ کالیج میں اس کا داکھلا بھی ہو جائے گا انکوش پورے وشواس اور محنت سے آئے ایٹی کے انٹرنس پیپر کے تیاری کرنے لگا وہ اتنی محنت کر رہا تھا کہ اپنی بھوک پیاس سب بھول گیا آئے ایٹی کے پیپر کے تیاری کے لیے انکوش اپنے ٹیچر منوز سر سے کوچنگ لے رہا تھا منوز سر ان سبھی بچوں کو کوچنگ دیتے تھے جو آئے ایٹی کی پرکشہ پاس کرنا چاہتے ہیں منوز سر کو بھی لگتا تھا کہ انکوش آشانی سے آئے ایٹی کی پرکشہ پاس کر لے گا انہیں انکوش کا فیوچر بہت اچھا لگتا تھا انہوں نے بھی انکوش کو بہت محنت کروائی اور پھر آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا آئے ایٹی کی پرکشہ تھی اور انکوش بہت خوش تھا گھر سے مٹھی دہی کھا کر انکوش پیپر دینے گیا اور گھر آ کر وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کا پیپر بہت اچھا جو ہوا تھا لیکن کئی بار قسمت میں وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں جب آئے ایٹی کا ریزلٹ آیا تو اس میں انکوش کا نام ہی نہیں تھا انکوش ماتر تین نمبر سے پیچھے رہ گیا تھا جس کا دکھ سب کو ہوا انکوش کے پاپا نے انکوش کا خوصلہ باندھتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے بیٹا ایسا ہوتا رہتا ہے اس بار نہیں ہوا تو اگلی بار ہو جائے گا لیکن انکوش تو جیسے اس بات کو دل پر لگا بیٹھا اسے پوری امید تھی کہ میں پیپر پاس کر لے گا اور جب پاس نہیں کر پایا تو بہت نراش ہو گیا انکوش ڈپریس رہنے لگا اور اس کا من پڑائی سے اوب چکا تھا انکوش کو نراشا ہونے لگی تھی نراش دیکھ کر اس کے پاپا بھی ٹینشن میں رہنے لگے تھے اور اس لیے انکوش کے منوش سر سے شیئر کی منوش سر نے انکوش کو فون کیا اور کہا انکوش آج شام کو گھر پر آنا کچھ بات کرنی ہے انکوش سر کی بات مان کر ان کے گھر ان سے ملنے چلا گیا اور منوش سر انکوش کو اپنے گھر کے آگے بنے بھگیچے میں لے گئے وہ انکوش کو بیٹھنے کو کہا انکوش کے پاس ہی تھوڑی سی ریت پڑی تھی منوش سر نے انکوش سے کہا انکوش وہ ریت دیکھ رہے ہو نا اسے اٹھاؤ اور اپنی مٹھی میں بند کر لو انکوش نے ریت اٹھائی جیسے ہی اپنی مٹھی بند کری ریت اس کے ہاتھوں سے فسل گئی انکوش نے تین چار بار کوشش کی لیکن ہر بار وہ ریت اس کے ہاتھوں سے فسلتی جاتی منوش سر نے انکوش کو سمجھایا انکوش زندگی میں کچھ چیزیں اس ریت کی طرح ہوتی ہے انہیں کتنا بھی تھامنے کی کوشش کرو پر وہ ہمارے ہاتھوں سے فسل ہی جاتی ہے تم نے پوری کوشش کی آئی آئی ٹی کا پیپر پاس کرنے کی لیکن یا جیروری نہیں کہ تم وہ پاس کر ہی لو تم صرف کوشش کر سکتے ہو یا ہمارا کرتب دے ہے کہ ہم کسی چیز کو پانے کے لیے پوری کوشش کریں لیکن اگر وہ چیز ہمیں نہ ملے تو اس کا مطلب یعہ نہیں ہے کہ زندگی سے ہار کر بیٹھ جاؤ اٹھو اور محنت کرو اور پورے جوش کے ساتھ اگلی بار پھر سے کوشش کرو نچی تھی تمہیں تمہارا لکشے مل جائے گا صرف ایک بار آئی آئی ٹی کا ٹیسٹ کلیر نہیں ہوا اور ہر مان لی یہ تو کائرتہ ہے اور انکوش تم کائر نہیں ہو اب میرا شاہ چھوڑو گھر جاؤ اور پھر سے محنت کرو مجھے نیسند یقین ہے تم یہ کر سکتے ہو اور کر کے رہو گے تو سم امید کرتا ہوں اس کانی نے بھی آپ کے دل کو جرور چھوہ ہوگا اور یہ کانی آپ کو اپنی زندگی میں سفل اوشے بنائی گی اگر آپ کو کانی اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور پریڈت کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس کانی کو جرور شیئر کریں دنے بات دوستو یہ کانی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو آج ہی سبسکرائب کر بیل آئیکن جرور دپائیں اور سبھی دوست فیس بک پہ دیکھنے والے پیچ کو آج ہی لائک اور فالو کر کے سیفز جرور کریں جس سے ہم جب بھی اپنی کہانی ڈالیں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے دنے بات